وَاتَّخَزَ قَوْمَ مُوسَىٰ مِنْ بَادِهِ مِنْ حُلِّيهِمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ عَلَمْ جَرَوْا أَنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ وَلَا يَعْدِهِمْ سَبِيلًا اِتَّخَزُوا وَقَانُوا زُعَلِمِينَ موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے زیورات کے ایک بچھرہ بنا لیا جو ایک مجسمہ تھا جس سے آواز نکلتی تھی کیوں بنایا آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے وہاں بھی تختیاں بیش سکتا تھا لیکن تین کا علم سیکھنے کے لیے اکثانیت کی ضرورت ہوتی ہے اس مجلس میں جانے کی اس محفل میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں انسان اپنا ذہن پوری طرح متوجہ کر کے بات کو سمجھ سکے گھر میں بھی ہم دورہ قرآن لگاتے ہیں نا میں بھی لگا لیتی ہوں آدھا سنتی ہوں فون بچ جاتا ہے آدھا سنتی ہوں کچھ کام یاد آ جاتا ہے کوئی بندہ آ جاتا ہے کوئی اپنا کام یاد لیتا ہے وہاں بریک لگاتی ہوں ابھی آگے کا سنوں گی ٹائم ہی نہیں ملتا تو محفل بہت ضروری ہے پھر وہی مثال دوں گی کہ سکول کا اگر آپ کے میں گھر ہی بچے کو پڑھا لوں گی تو نہیں پڑھا سکتی آپ کہتے ہیں اتنے بجے کا ٹائم رکھوں گی چلے اتنے کا کر لکھتی چلے اتنے کا کرتے کرتے سارا دن چلا جاتا ہے سکول چلا جاتا ہے بچہ ایک فکس ٹائم میں وہاں بیٹھتا ہے پڑھتا ہے وہ جو کچھ وہاں سیکھ کرتا ہے وہ ہم سارے زندگی اس کو نہیں سکا پاتے تو موسیٰ علیہ السلام کو علیہ دا بلایا ٹھیک ہے علیہ دا بلا کے ان کو سمجھانے تھا سارے پیغامات اب پیچھے کیا ہوا استاد نہیں تھا استاد نہیں تھا آپس میں عقل لڑائیں کیا عقل لڑائی گی کیا سمجھ آئی بغیر استاد کے کہ جتنا وہ جب انہوں نے بہانہ ڈالا تھا فیرون سے ایک عمید کا دین ہے میدان میں جا کے عید میں آئیں گے تو فیرون ایک دن کے لیے ساری بستی کے لوگوں کو اپنے قیمتی زبرات پہننے کے لیے اور اپنے قریمتی برطن کے چلیں اس میں کھائیں پییں گے موج کریں گے وہ شام کو جمع کر دیا جاتا تھا اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ انہیں شک ہو جائے گا سو انہوں نے اسی طرح لے لیے اور لینے کے بعد یہ چل پڑے اور جب دیا پار کیا تو ان کے پاس تھا سارا کچھ اب کیا کریں زیرہ بزیور سونا کھانے سے تو نہیں پیٹ پرتا انہوں نے کہا کہ انساروں کو پیغلاتے ہیں اور اسی میں سے ایک سامری جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اس نے کہا کہ اس کو پیغلاتے ہیں پیغلا کے بچھڑا بناتے ہیں اور اس کی پوجہ کرتے ہیں ٹائم پاس ہوگا اور عبادت کریں گے اور اس کو موقع بھی ملا اس نے کہا کہ آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ تمہیں لگتا ہے بھول گیا ہمیں یہاں سہرہ میں چھوڑ کے تو یہ سہرہ واقعی سے کیا پتا چلتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس باعمل استاد نہ نہ ہو تو ابھی پھٹکنے کی چانس ہر وقت رہتے ہیں سو ایسی صحبت ضرور اختیار کیا رکھیں جو بھی آپ کے قریب و جوار میں ہیں کوئی بھی ایسی استاد ظاہرہ آپ عورتیں فیمیل کے پاس ہی جائیں پٹرول ملتا رہے اور آپ دوبارہ نئے سیرے سے اس قام پر جد جائیں ونہ برگلانے والے بوت ہوتے ہیں اور انسان کو اس وقت پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ چلی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر آہستہ آہستہ انسان کا سارا ایمان زائیں کر دیتی ہے موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے زیوراتے ایک بچھرا بنا لیا اور ایک مجسمہ تھا جس سے آواز نکلتا تھا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے گفتگو نہیں کرتا اور انہوں نے سیدھی راہ بتاتا تھا انہوں نے اسے مبود بنا دیا اور یہ ظالم تھے اور جب وہ پشمان ہوئے انہوں نے پتا چلے کہ واقعی ہم گمرائی میں مبتلا ہوگے تو کہنے لگے اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو انہوں نے یقینا سخت نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے اور جب موسیٰ اپنی قوم پہ غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے واپس آئے تو فرمانے لگے تم نے میرے بعد یہ بڑی ناشاشتہ حد کر کی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلی جلد بازی کر لی اور آپ نے جلدی سے تختیوں کو رکھا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کسیٹنے لگے انہوں نے کہا بھائی جان قوم نے مجھے بے وقت سمجھا اور مجھے مارڈ ڈالنے کے در پر ہو گے لہٰذا آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ آسائیں مجھے ان انسانوں کو پہ شمار نہ فرمائیں فرمایا اے میرے رب میری اور میرے بھائی کی خطائیں معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داقل فرما واقعی تو سب سے زیادہ بڑا میرے بانے دو چیزیں ملتی ہیں جہاں آپ کو پتہ لگے کہ اب تبلیغ سے جان جانے کا خطر ہے ایک عظیمت ہوتی ہے نیک رکھ سک جان تو آپ کو پتہ چلتے کہ عظیمت کرنے سے دین پھیلے کا بہت سے صحابہ اکرام کے ایسے وقعات ہیں کہ انہوں نے عظیمت کو اہمیت دی اور ان کے اپنے شہید کر لینے سے جان دینے سے جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ایک جگہ ہوتی ہے رکھ سک جہاں آپ کو پتہ چاہ رہتا ہے کہ میرے یہاں مار کھانے سے یا مار جانے سے فرق کسی کو نہیں پڑنا تو وہاں سے پھر ہٹ جانے میں بہتری ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے دیکھا کہ میرا یہاں زور تو چلے گا نہیں مجھے یہ مل کے مار دیں گے یا پھر میرے ساتھ کچھ لوگ میرے ساتھ لگ جائیں گے تو فرقہ بن جائے گا ایک فرقہ پوچھ رہا ہے بچرے کو اور ایک فرقہ سائٹ پہ بیٹھا ہوئے نہیں پوچھ رہا ایک رو کر ہے یعنی میرے ساتھ جو لگے ہیں تو پھر لڑائی تو یقینی تھی تو آپ نے فرقوں سے بچانے کے لیے خموشی اختیار کر لی کہ بھائی آئے گا خود ہی سمجھائے گا اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ شرک سے تو بچایا جا سکتا تو فرقہ بازی سے بچایا جانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے کوئی گھر کی لڑائی اس نجبے نہ پوچھے کہ فرقہ بن جائے بوتا نہ کوئی بھائی بین کی طرف ہو جاتا ہے کوئی بھائی جٹھانے کی طرف ہو جاتی کیوں کیونکہ آپ اتنے نجبے نہ لے کے جائیں معاملے کو وہیں ختم کریں اور ایسے معاملے مت حل کریں جس کی وجہ سے گھر میں فرقہ بازی بنیں کہ وہ ساری آیتیں بھی آئیں گی تو موسیٰ علیہ السلام نے فولن اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے بھائی کے اس فیل کی معافی مانگی جنہوں نے پچھنے کی پرستش کی تھی یقینا جلدی ان پر ان کے رب کا عذاب ٹوٹے گا اور انہیں دنیاوی زنگی میں زلط اٹھانی پڑے گی ہم بوتان پاندنے والوں کو ایسی سزا دیتے ہیں جنہوں نے کناہ کیا پھر انہوں نے ان کی بات توبہ کر لیا اور امان لیا ہے تو یاد رکھو تمہارے رب کے تمہارا رب توبہ کے بعد معاف کر دینے والا نہائیت میرے بھائی رب جانتے ہیں ان کی معافی کیسے ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ان کو حکم ہوا تھا فَلَمَّا سَقَتَا سَقَتَا اَن مُوسَ الْغَزَبُ اَحَزَ الْعَلْوَحَ اور جب موسیٰ کا غصہ شنڈا ہوا تو آپ نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں ان کے لیے جو پہ رب سے ڈڑتے رہتے تھے ہدایت اور رحمتی پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں میں سے پڑھا موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمی ہمارے مقارب وقت پر لانے کے لیے چل لیے تھے پھر جب وہ انہیں زلزلے نے آدم ہوچا تو موسیٰ بولے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے علاق کر دیتا کیا تو ہمارے چند بے وقوفوں کی حرکت پر ہم سب کو علاق کر دلے گئے یہ تیری کب سے صفیت ازمائش ہے اس ازمائش ہے جسے تو چاہے گبرائی میں ڈال دے اور جسے تو چاہے راہ پہ لے آتا ہے تو ہی ہمارا نگران ہے لہٰذا ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو بہترین معاف کرنے والا اور ہمارے لئے اس دنیا میں یہ بھی سعادت لکھتے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا فرمایا میں اپنے عذاب تو اسی پر بھیجتا ہوں جس پر چاہتا ہوں میری رحمت نے ہر چیز کہے لی اس لئے میں اپنی رحمت سے ان لوگوں کے لئے ضرور ہی لکھوں گا جو ڈڑتے ہیں اور زکاة نکالتے ہیں ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جب تختیوں میں سے آپ نواز کرنا شروع کیا تو پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہم کیا جانے کہ آپ کوئی طور پر اللہ نے آپ کے ساتھ کلام کیا یا نعوذ بیلا خود بیٹھ کے وہاں تختیاں لکھتے رہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ بیلا الزام تھا نا کہ آپ نے خود لکھ لیا یا لکھوا لیا یہ ماننے کو تو اتیار ہی نہیں تھی کہ آپ نبی جو ہے پیغمبر ہیں اور یہ بھی ماننے کو اتیار نہیں تھی کہ اللہ نے یہ کلام اسمان سے اتار رہا ہے اور با رہا اجتے کرتے تھے کہ یہ اقبارتی کیوں نہیں اتارتا کبھی کیا دیتے تھے مثالی کبھی کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور نصاروں کو ان کی روش بتائی جا رہی کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ تم یہ کرتے رہے اور آج جب وہ دنیا میں نہیں ہیں تو تم ان کو پیغمبر بھی مانتے ہو اور کہتے ہو اس جیسا کوئی ہے بھی نہیں سو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے وحی کی کہ اس قوم کے ستر آدمیوں کو لے کر آؤ کوئی طور پہ آؤ جب لے کر گئے یہ بھی واقعہ گزر چکا ہے اللہ کی جب انہوں نے آواز سنی تو کہا نہیں سوری ہم نہیں مانتے ہو ستا جاتو سے آپ آوازیں نکال رہے ہو ہمیں سامنے دیکھنا ہے اللہ کو تو پھر اللہ نے زلزلہ ماں بھیجا یہ سارے مر گئے تھے اب موسیٰ نے کہا کہ اگر میں خالی آت نیچے گیا مجھے پتا ہے کہ یہ سخت ازمائش ہے تو لوگ کہیں گے دیکھا نا سمجھدار اور سلجے ہوئے لوگوں کو لے جا کے مروا کے آگے ہیں تاکہ آپ ہمارے اوپر گمرانی کرسکے تو اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ ہم جانتا ہوں پہ یہ تیری ازمائش ہے تو جسے چاہے گمرائے میں ڈائے لے جسے چاہے رائے پہ لے آئے تو ہی ہمارا نگران لہذا آپ پہ مغفر فرما تو بہترین معاف کرنے والا ہے اور آپ نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ پھر زندہ کیا اور پھر ان کو لے کے کوئی طور سے نہیں جترے اللہ زینہ یتبیعون 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 رسول النبی الامی اللہزی یجی یجی دونہو مکتوبا عندہم فی طورات والانجیل یعمرم بالمعروف وینہاہم عن المنکری ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم القبائض ویادہو انہم اسرارہم والاغلال اللہتی کانت علیہم جو ایک ایسے نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کو اپنے پاس تو رہت انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کیا وہ پیچھے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے ضروری لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکاة نکالتے ہیں اور ہماری آجتوں پر امان لاتے ہیں اور اللہ نے فرمایا اور جو ایک ایسے نبی امی کی پیروی کرتے ہیں یعنی تو رہت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمام نشانیاں مجھوگتی کہا کہ جس کو اپنے پاس تو رہت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جو انہیں نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے روک دیتے ہیں ساوز ہوتی چیزوں کو ان کے لئے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام بتاتے ہیں اور ان پر جو بوجھ اور توک تھا نے ہٹاتے ہیں لہذا جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی بیرگی کرتے ہیں نور سے مراد یہاں کیا ہے قرآن مجید جو اس پر اتارا گیا وہی پورا پورا کامیاب ہوں گے ان کی کتاب میں تھا اور ہمارے لئے یہی حکم ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم تورید میں آپ کی وہ صفت ہے جو قرآن میں ہے عبداللہ بن عمر جو تھے یہ عالم تھے یہودیوں کی اور انہوں نے ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے تھے اور پوچھا گیا تھا کیا تم اس طرح پچانتے ہو نبی کو جس طرح اپنے بیٹوں کو تو آپ نے کہا تھا اپنے اولاد کے ہونے پر تو ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیٹے ہے کے نہیں لیکن نبی کے نبی ہونے پر ہمیں شک نہیں ہیں کیونکہ ہم نے تورہت میں ان کے سانی نشانیاں پائیں آپ فرما دیئے لوگ کو میں تم میں سب کی طرف اس کے اللہ کا رسول ہوں جس کی تمام عرصمان اور زمین میں حکومت ہے اس کے سوا کوئی اقدار عبادت نہیں وہ ہی زندہ کرتا ہے وہ ہی مارتا ہے لہٰذا اللہ پر اس کے ایسے نبی امبی پر جو اللہ اس کے اکواں پر امان لائے لائے ہوئے ہیں تم بھی امان لیا اور اس کی پیر بھی کرو تاکہ راہ باجو اور موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی تھے اس کے مطابق انصاف بھی کرتی تھے یہی لوگ اسلام کی طرف آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دس لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ اپنے تورہیت کے کافی عالم تھے اور اپنے اہلِ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی انہی میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس لئے ان کی یہاں پہ خوبی بیان کی جاری ہے اور ہم نے انہیں بارہ خندانوں میں بانٹ کر سب کو جودگانہ جماعتیں مقرر کر دی اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان پر وئی کی کہ اپنا سائز پتھر پر ماروں پھر اس سے بارہ چچمیں پوٹ پڑے حالت خندان کو اپنے کاٹ معلوم ہو گیا اور ہم نے ان سے برابر سایا کہ ان پر منو سلوہ اتارا ان سے کہا کہ ہماری تیوی سطری چیزوں میں سکھاؤ پیوہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں بعد ہو جائے اور یہاں جاں 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 سے جی چاہے کھاؤ پیوہ اور عزمان سے حبتہ تو یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے کہتے رو تروازے میں سجدے کرتے ہیں داخل ہو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے ہم مخلصوں کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں پھر ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی تھی اس سے اسے ایک بات بدر ڈالی آخر کام میں ہم نے ان کے سلم کی وجہ سے پر عزمان سے عذاب بھیج دیا یہ بھی واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں سبت کے دن کا واقعہ تھا اور جب ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ لیں جو لسائلے سمندر پر آتی جبکہ یہ ہفتے کے بارے میں حد سے آگے بڑھ جا رہے تھے جبکہ ہفتے کے دن مجھلے ان کے سامنے ظاہر ہو کر آتی تھے اور غیر ہفتے کے دن نہیں آتی تھی ان کی بحکمی کی وجہ سے ان کی اس طرح ززمائش کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھے انہوں نے ہیلہ بنایا تھا ہیلہ سازی کی تھی جال پہلے ڈال دیتے تھے ہفتے والے دن عبادت کرتے تھے جب عبادت کا وقت ختم ہوتا تو ہجتوار کی صبح مچھلیوں کے امبار آپ دوسرے لوگ کے کہتے تھے ہماری جال میں کونی مچھلی آتی پتہ چلا کہ یہ تو جمعہ کی رات ہی ڈال دیتے تھے اور پھر ہفتے والے دن سارا تیر عبادت کرتے تھے تو ہیلہ سازی کرتے تھے اس سے منع فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم بھی یہودیوں کی طرح ہیلے کر کے اللہ کی حرام کیوئی چیزوں کو حلال نہ کر لینا جیسے ہم نے سود کو پروفٹ کا نام دے دیا اور رشوت کو بھی آج کی ضرورت کا نام دے دیا فیشن کو دیکھ لیں آج کل کے سٹریٹس کا نام دے دیا عورتوں کو جوب ضرور کرنا چاہیے کس نے کہا ہے نبی نے کہا ہے ناؤس بلہ قرآن نے کہا ہے کدھر جا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہ میں بیک ورل ہوں یہ نہیں کہ میں عورتوں کی ترقی کے خلاف ہوں لیکن اتنی چتنی رب نے کہا کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی عورتوں کو سورت نور سکھا ہوں وہ تو کسی نے ہمیں نہیں بتایا تو سورت نور سکھے بہترین معلمہ بنیں بہترین ٹیچریں آپ بنیں کیونکہ آپ جتنی اچھی تربیت کر سکتے ہیں بچوں کی کوئی نہیں کر سکتا لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ ریسپشنسٹ بنیں اور آپ ہیروسٹرز بنیں غیر مردوں کے آگے آپ صرف کریں اپنے مردوں کے لسل سے صرف ہوتا نہیں آپ سے ٹھیک ہے اور غیروں کے آپ صرف کرتے ہیں آپ نے ہم ذرا ساتھ بڑے ہوتے ہیں بچوں کہتے ہیں جب آپ کو پانی کھلا جب آپ کو کھانا کھلا جب آپ کو یہ چیز پکڑا تھک جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا کر لیا بچوں کا کام ہے کیوں آپ بیویاں آپ کا مرد دم تک کام ہے نہیں ہوتا سب کی ایک رویش ہے لیکن ایروسٹرز کی ابھی جوب ملے تو دھڑا دھڑ جائیں گے تو کس نے کام ٹھیک ہے تو اس طرح دھیان دیا کریں کہ ہم خود اپنی زندگیوں کو عذاب بنا رہے ہیں گھر گھر میں پھوٹ پڑ رہی ہے یہ ہیلہ سازی نہیں ہے میں بچیوں کو اس لئے بڑھا رہی ہوں کہ وہ بہترین کسی عوضے میں جا کے لگیں کیا کرنا ہے عوضوں کو لے کے جو اثر اس کی زندگی کا مقصد اللہ نے بنایا تھا وہی نہیں رہا تو ایسی فیلڈ میں جب شانہ بشانہ آپ سکوٹر بھی چلائیں جی میں نے خود کل پرسو بتا نہیں روزوں سے پہلے کی نکلی ہڈیالیں جا رہی تھی آگے سے سکوٹر پر آئی تھی بری لگ رہی تھی وہ نہیں اچھی لگ رہی تھی بیٹھا کیسا جاتا سکوٹر پر آپ دیکھیں نا برکہ بین کے آپ بیٹھ سکتی کتنی مشکل ہوگی بیٹھنے میں وہ فسے گا اس کے ٹائروں میں آئے گا وہ بغیر برکے کی تھی وہ جو خاتون تھی ہر بندہ مرمڑ کے دیکھ رہا تھا وہی کہتے ہیں دیکھنے کی چیز ایسے دیکھو بار بار عورت بنائی دیکھنے کے لیے نا اس میں ارسٹرکشن ہے وہ خوبصورت ہے یہ نہ ہو تو نکاح کا پیغام کون بھیجے شادی کون کرے اگر کشش نہ آپ کے اندر اللہ ڈالتا تو کوئی آپ کو پوچھتا اتنی عزت اترام سے کون آپ کو لے کے جائے ہم اپنا اترام خود خراب کر رہے ہیں تو ایسے ہیلے مت بنائیں ضرور ایڈوکیشن جس قدر اپنے بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں تاکہ وہ بہترین امت کی ماہیں بن سکیں انشاءاللہ وہ وقت جات کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے یوں کہا کہ ہم نے ان کو بچا لیا جو قریب باتوں سے روکا کرتے تھے اور ہم نے حکم عدولی کی وجہ سے ظالموں کو سخت عذابی پکڑ گیا پھر جب انہوں نے ان کاموں میں سرکشی کی جن سے روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر پانچاؤ جنہوں نے ہیلہ سازی کی وہ بندر بنائے گئے جنہوں نے ہیلہ سازی کرنے سے نہیں روکا خود نہیں کرتے تھے کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت پڑھئے کسی کو روکنے کی وہ جانے ان کے کام وہ بندر بنائے گئے کیونکہ عمر بل معروف اور نئی علم منکر ضروری ہے آپ صلی اللہ علم کا فرمان ہے تم سے پہلی قومیں اسی لئے تباہ ہوئی کہ ان کے اندر عمر بل معروف اور نئی علم منکر ختم ہو گیا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑھئے باہر نکل کے ماشرے کو صداروں میں اپنے آئے کوئی صدار لوں تو ایسا نہیں ہوتا جب آپ کے بچے گھر سے باہر جاتے آپ کے شوہر گھر سے باہر جاتے تو باہر سارا وہ محول ان کو ملتا ہے جو ان کے تباہی کا سبب بنتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہاں کمی رہ گی یہاں کمی رہ گی کہ آپ نے عمر بل معروف اور نئی علم منکر نہیں کیا سو ایک بندہ صرف اپنے آپ کو بدل کے بیٹھ جائے تو معاشرہ نہیں بدلتا اس کے معاشرے کو بدلنے کیلئے تبلیغ کی ہر وقت ضرورت ہے ایسے لیکچرز کی ایسے کاموں کی تاکہ سارا معاشرہ سیف ہو میں اپنا گھر چمکا کے ہر طرح کے اس کو صاف سترا کر کے دروازہ بند کر دوں اور میں کہو جی آپ جامز اور مکھیاں میرے گھر نہیں آئیں گی تو ایسا نہیں ہے جس لمحے دروازہ کھولے کا نا اگر گلی میں مکھیاں تک کیوں کیوں کہ گلی گندی تھی اور آپ دیکھ لیں جیتا سے گزنے کھولے کے ڈھیر اور پانی کے جور جمع ہوتے ہیں آپ کے ڈھیگی وائرس میرے گھر تک اتانا خاصتہ نہیں آئے رکے گئے نہیں کیونکہ بار جو پانی کے جور پڑے میں تو گھر نہیں گلی بھی صاف گلی نہیں سیکٹر بھی صاف سیکٹر نہیں شہر بھی صاف شہر نہیں ملک بھی صاف کیونکہ مچھروں میں تو پابندی ہے نہیں انہیں تو ٹکٹ لینا کوئی نہیں کہ اکراجی سے ادھر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے تو سارا ملک صاف اسی طرح برائی کو بھی اسی طرح صاف کریں ٹھیک ہے میرے گھر میں نہیں ہے برائی میری گلی میں اگر آئے تو گلی سے بھی ختم کریں گلی میں نہیں ہے سیکٹر میں تو سیکٹر سے ختم کریں سیکٹر میں اگر سب کچھ بہتر ہو گیا تو ملک سے ختم کریں تاکہ ہماری بچیاں ہمارے بچے محفوظ رہیں صرف کون سا گروپ بچا رہا جس نے روکا تھا جس نے ٹوکا تھا جو بار بار انہیں منع کرتے تھے آ کے کہ دیکھو یہ دھیلہ سازی نہ کرو صرف وہ محفوظ رہے باقی جو تماشمین بنے بیٹے رہے وہ محفوظ نہیں رہے یاد رکھو جب آپ کے رب نے یہ بات بتا دی مثلا سمپل سی مثال ہے نا پتہ نہیں اب صحیح خبر ہے کہ نہیں کل میں نے دیکھا کہ کسی نے بل پیش کیا ہے کہ جو اینکر ہمارے آکے دینی پروگرام کرتے ہیں ان پر پبندی لگائی جائے تو یہ بل منظور ہو گیا واللہ علم اٹھنا چاہیے نا بولنا چاہیے نا میں یہ نہیں کہتی وہ برے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے بھٹکے ہوئے ہیں کن حالات سے وہ یہاں پہنچے ہیں ہم نہیں جانتے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے بلا تحقیق ہم بات نہیں کرتے لیکن وہ جب تک وہ روش نہ چھوڑے ہم کو یہ نہیں نہ دی جانی چاہیے سی سارا سال اگر وہ زنہ میں لواتت میں شراب نوشی میں ان کی بہت زندگیاں بہت تلخ زندگیاں ہوتی ہیں اور ڈانس میں اور گانے میں اور فلموں میں اور ڈراموں میں اور برہنگی میں گزارتے ہیں اور این رمضان میں اور ڈوٹا آڑ گئے دیں آئیں ہم آپ کو دین کے بہترین طریقے بتاتی ہیں تو میں ان سے سنوں گی یا تو انہوں نے توبہ کر لی ہو پکی سچی اور پتہ چلے کہ آئندہ کے بعد انہوں نے ہر کام چھوڑ دی ہے سرانکوں پر جتنا ان کے اندر ایمان آیا ہوگا اتنا شاہد ہمارے اندر بھی نہیں آیا ہوگا کیونکہ توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے تو اٹھتے کیوں نہیں ہم سوت کے خلاف ہم نہیں بولتے رشوت کے خلاف ہم نہیں بولتے ہمیں کیا لینا دینا ہم ٹھیکے دار ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیکے دار نہیں ہیں جب آپ کو واسطہ پڑتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس عذاب والے معاشرے سے آپ کا معاملہ پیش آ گیا یہ جیتنا جہیز کے خلاف ہم نہیں بولتے نہیں بولتے تو اس کا کیا رزل نہیں کر رہے آج ہماری زندگیہ عذاب ہو گئی آج ہماری اچھی شریف نیک بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں کیوں نہیں کوئی پوچھتا جہیز نہیں لائیں گی خندان بڑا نہیں ہے بھائی عدو پہ نہیں لگے باگ پہ کوئی کام نہیں ہے چھوٹی جی پوسٹ ہے بیستی ہے انسلٹ ہے کیا کام ہم نے شروع کر دی ہے پورا خندان ہم دیکھنا شروع ہو گیا پیملی بھی جھوٹی ہو سالے بھی تھوڑے ہو سالیاں بھی کم ہو بلکہ ایک کیوں تو زیادہ بہتر ہے اچھا ہم بھی کہتے ہیں کرنی شروع کر دی ہیں یاد رکھو جب آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ یہودیوں پر کیامت تک کسی یا کسی ایسی جگہ کو ضرور مثلت رکھے گا جو انہیں پترین سزائیں وہ چاہتا ہے کہ واقعی آپ کا رب جلدی سزا دینے والا اور واقعی بڑی بھاری مخرط اور رحمت والا ہے وَقَطْمَانَاهُمْ فِي الْأَرْدِ اُمَمَمَ مِنْهُمْ السَّوَالِ خُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ظَالِ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسْسَيِّعَاتِ لَا اللَّهُمْ بِارْجِبُ اور ہم نے دنیا میں مختلف جماعتوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کچھ ان میں سے نیک بھی ہیں اور کچھ دوسرے قسم کے بھی ہیں اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحانیوں سے ازمایا تاکہ وہ گناہوں سے باز آجے پھر ان کی جگہ ان کو ایسے جانشین ہوئے جو انہوں نے ان سے کتاب سیکھی اور جو اس دنیا سے ناپائے دار کا حقیر سمان لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری بکشش ہو جائے گی حالانکہ اگر ان کے پاس اس جیسا اور سمان آنے لگے تو اسے بھی لے لے کیا ان سے اس کتاب میں اس بات کا عید دی لیا گیا کہ رب کی طرف حق بعد کسی اور بات کی نسبت نہ کریں اور کتاب میں جو کچھ ہے اس سے انہوں نے پڑھ بھی لیا اور پریزگاروں کے لیے آخر کے گھر بہتر ہے پھر کیا اے جہودیوں تم نہیں سمجھتے اور جو کتاب پکڑے ہوئے اور نمازیوں کے بابند ہیں تو ہم اصلاح کرنے والوں کے سواب کو رائے گاں نہیں کرتے بڑی تفصیل طلب آیات ہیں سمپل سمپل سی چیزے اس پر دیکھ لیں کہ ہیلا سازی حجت بازی دین سے دوری فرقوں کا سبب بنتی ہے کچھ لوگوں میں سے نیک رہتے ہیں کچھ دوسری قسم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں پھر اللہ تعالیٰ ازماتاچ بیچھے بات ہو چونکہ دکھ سے غم سے کنباز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیتا ہے لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جو صرف لالچ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور جو ملے لینے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نیک ہیں ہے نا ایسے لوگ ایسی تنظیمیں ایسے جماعتیں ایسے لوگ جن کی فطرت میں کہہ لالچ یقین کریں ایسے بندی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی جو دنیا کی طرف لٹکاتا زبان اس کا آگیا آپ پڑھیں گے کتے سے مثال دی گئی تو کتے کی رسپیکٹ ہوتی ہے نہیں ایسے بندے کو نہیں کہا کہ یہ لاللچ اس کا اور کام کیا مانگنا تانگنا تو بہت زیادہ اس پر گہری بات دے کہ ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب انہیں زیادہ سوان ملتا ہے پھر بھی یہ لاللچ ملے جاتے ہیں کیا ان سے اس کتاب میں اس بات کا عیق نہیں لیا کیا تھا کہ رب کی طرف سے حق بات کسی وقت کسی اور کی بات نہ سنیں کسی بات کی نسبت نہ کریں کیا کتاب میں جو کچھ انہوں نے پڑھ دیا پھر اس گاروں کے لیے آخر پر بہتر نہیں پھر کیا یہ ہو جا تم سمجھتی نہیں ہو یہ کتاب پکڑے ہوئے اور نمازیوں کی پبندی کرتے ہیں تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی آیتوں میں تعریف ہے ان کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب مقدس سے قرآن پر عمل پیرا ہیں اور اس کی روشنی میں رحمت اللہ علمین کے نقش قدم پر چلتے ہیں رب کے احکامات پر خوشی خوشی عمل کرتے ہیں اور معمنوات سے پریز کرتے ہیں اور نماز بقاعدہ پبندی سے خوشی خوشی پورے ذوق اور شوق سے عطا کرتے ہیں فرمایا باقی یہ لوگ اپنی اسلام میں لگے ہوئے پھر بھلا اللہ ایسے مخلصوں کے ثواب کو کیسے ضائع فرما سکتے ہیں اس لیے فرمایا اللہ اصلاح کرنے والے کے ثواب کو ضائع نہیں فرماتا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر وقت اپنی اور دوسروں کے اسلام میں لگے رہے ہیں یاد رکھو جب ہم نے ان پر پہاڑ چھت کی طرح اٹھا لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرہ ہم نے کہا ہم نے تمہیں جو کتاب دی اسے مضبوط تھا حمل ہو اور اس کے اقامات یاد رکھو تاکہ تم مرتقی بن جاؤ یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پوشت سے ان کی اولاد نکالی ان سے ان کے بارے میں قرار قرار کر آیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں اس نے کہا کیوں نہیں ہم اس بات پر گواہیں مبادہ قیامت کے روز تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس اقرار سے بے خبر تھے یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے بڑے پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں تو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فیلوں پر تمہیں ہمیں علاق کر دیں کہ ہمیں نائے ہیں آیتیں اس طرح تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں یعنی حجت تمام ہو چکی ہے کل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ملا قرآن ہمیں نہیں ملی عدائت ہمیں ملتا ہے تو ہم ان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے کوئی بھی انسان دنیا سے اس سے پہلے نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس کلام اللہ عدائت پوری طرح نہ پہنچ جائے پوری طرح نہ پہنچ جائے پوری طرح ما چھوڑ جائے پوری طرح موسیقی